It has stunted the growth of democracy because whenever democracy has floundered the army has walked into the vacuum It is an international media where you can go and see how many interviews are in this country Why are you doing this? Why are you doing this? The timing of this interview is what you can say This is an exception It is an exception It has to be a word It has to be a word I can defend it I can defend it It has to be a word It has to be a word It has to be a twist Indian media And I can only say that Pakistan media and Pakistan media This issue This is not a matter of We have already We have already GS P Plus Grey List Black List This means that our country will be trading If we are trading We need to assume that You guys You don't come with us We must go We are going with us We must Joke We must go We must be It goes We must have ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے تمام اناثر جب پاکستان پر بھرپور اٹیک کیے ہوئے ہیں تو اندر سے ہم بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے ہو سکتا ہے میاں صاحب نے انٹرنیشنل پریشر آرمی پر ڈلوانے کی کوشش کی ہو اور ریٹرن ہو سکتا ہے کہ لوکل ہلکوں نے میاں صاحب پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہو لیکن دونوں کی کوششوں میں نقصان پاکستان کا ہے اب یہ احساس کس طرح اوجاگر کیا جائے کہ جو اس طرف سے ہو رہا ہے اور جو اس طرف سے ہو رہا ہے جو ری بٹل آ رہا ہے وہ نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے اب اس وقت جس طرح میں نے دکھایا انڈین میڈیا جس طرح وہ پاکستان کو بدنام کر رہا ہے اس طرح بی بی سی سی این این ہر طرف جو ہے وہ اس وقت یہی ایشو ہے ہارٹ ایشو ہے اس کی اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہے اور لوگ میریسٹر تین دفعہ کا منتقل پرائیم میریسٹر جو ہے جناب اس نے جو ہے یہ یہ کہہ دیا اس نے جو ہے مان لی ہے انڈین میرے آپ کو دکھایا وہ کہہ رہے ہیں جناب ایڈمیشن ہو گیا کنفیشن ہو گیا بڑی خبر یہ اس موقع کے اوپر جب آپ اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا خاص طور پر امریکہ جو ہے وہ ہمیں گھیر رہے ہمیں گھیر رہے ایک اتنے اہم کھلاری کا یہ بیان جب دو کھلاری جو جب دو حریف ایک دوسرے سے الوج جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے اٹیک جو ہے نا وہ اس کا ایک نیچنل ریاکشن ہوتے ہیں میری اسی لیے خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو مقتدر حلقے ہیں وہ ایک دوسرے سے الوجنے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے آپ ہی نے سب کچھ ابھی دکھایا ہے جہاں ہر سیاستدان جو ہے جب اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ فوج کے خلاف بولتا ہے اور دوسری جانب سے فوج کی جو انٹرفیرنس ہیں اس کی خبریں جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تو میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان کو مزید تباہی کے دانے پہ لے جانے کی بجائے سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں بلیم گیم سے باہر نکلیں اور اس چیز کا اہاتح کریں کہ ہم میں سے کون کہاں کہاں غلط ہے اب یہاں بے میں ہوں سب مجھے یہ لگ رہے کہ شاید میا صاحب جو ہے جو ان کا نیریٹر تھا مجھے کیوں نکالا وہ جو مقبولیت کے عروج پہ پہنچا تھا اب شاید اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس غبارے سے جو ہے وہ ہوا نکلنی شروع ہوگی اور وہ جس تیزی کے ساتھ ان کا عروج ہوا تھا مجھے کیوں نکالا اور وہ عدالت کے فیصلے کے اوپر وہ سارا انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا اب وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ واپس ہوگا کیونکہ یہ بائے کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے کہ یار ایک ایکس پرائم میریسٹر جو ہے وہ اسی سرل المائیڈا کو انٹرویو دیتا ہے اور اس کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیوں جو ہے یہاں سے لوگ بیجے اور ڈیٹھ سو گناہ میں مروا دیا دیکھیں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے یہ بات سیاست سے بہت آگے کی ہے یہ پاکستان کی سربائیول کے اوپر خطرہ ہے لیکن سیاست کا پاکستان کے اندر کوئی جسے کہتے ہیں ایفیکٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں عمران خان جتنے مرضی جھکے مارے جتنے مرضی بونگیاں مارے ان کے چاہنے والے ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں اسی طرح نون لیگ میں نواز شیف جدر مرضی جھول لے جائے ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بہت بڑے بیانیاں کو بیلڈ کیا تھا بڑے لمبے عرصے میں جب نواز شیف خموش رہے تھے کہ نواز شیف کرپٹ ہے لیکن اس کے جواب میں جب نواز شیف نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے اپنا سارا بیانیاں بیلڈ کر لیا تو پاکستان میں یہ بیانیاں بیلڈ کرنے کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کر دیں آپ نے نواز شیف کو گرانے کی کوشش کرنی ہے اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کرنی ہے آپ عمران کو گرانے کی کوشش کرے اب وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا اگر گرانے اور کھڑے کرنے میں آپ ایک دوسرے سے علچتے رہ گئے تو یہ بیانیاں کی بات سے نکل کے ملک کی سلامتی کی بات بن جائے گی اگلا وزیراعظم کون بنتا ہے یہ ضروری نہیں ہے وزیراعظم بننا چاہیے ملک رہنا چاہیے ملک ٹوٹنا نے چاہیے عوام پہ برا بقت نہیں آنا چاہیے یہ ضروری ہے لیکن جو نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے سر اور اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ میرے سینے میں بہت راز ہیں نواز شریف کو اگر گراہ بھی لیا گیا وہ گر بھی گئے وہ ختم بھی ہو گئے تو دوسرے حریف کا بھی وہ بہت زیادہ نقصان کر جائیں گے جس کی ایک جلک انہوں نے دکھا دیئے یہی میں بار بار ہاتھ جوڑ کے جو تقاضے کرتا ہوں ریکویسٹیں کرتا ہوں کہ بھئی اس معاملے کو لڑائی مارک اٹھائی کی طرف نہ لے کے جاؤ وہ یہی معاملہ ہے کہ جب راز کھلنے شروع ہوں گے تو پھر پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں پاکستان کو کس طرح امریکہ نے دو مرتبہ یوز کیا افغانستان کی جنگ میں یہ کوئی ڈھکی چپی بات ہے بلکل نہیں کتنا لاکھوں بندہ ہمارا مرائے ہم لوگوں نے کتنا سفر کیا ہے کتنا معاشی نقصان ہوا یہ کوئی ڈھکی چپی بات ہے ملکل اگر الزام تراشیہ کریں گے تو اس کا الزام فوج پہ لگ جائے گا کیونکہ یہ اقتماد فوج نہیں کی تھے دونوں دفعہ جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو مارشلہ لگا ہوا تھا تو آپ کیا فوج پہ الزام لگائیں گے فوج سیولینز پہ الزام لگائے گی سیولینز پھر فوج پہ الزام لگائیں گے اس سے پاکستان آگے کو جائے گا یا پیچھے کو جائے گا دیفنی نہیں پیچھے تو میں ہاتھ جوڑ کے التجاہ کرتا ہوں کہ الزام تراشیوں سے نگل کے ملک کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت پیدا کر کے آگے لے کے چلنے کی باتیں کریں خدا کے لیے اگر ایک دوسرے کو غدار ڈیکلئر کرنے کا کام کریں گے ہم نے اکبر بکٹی کو بھی ڈیکلئر کیا تھا غدار وہ کو غدار نہیں تھا آپ نے دیکھا بلوچستان میں ابھی تک امنی پراپر قائم کر پا رہے ہم آپ نے ایک پشتون موومنٹ چلی اسے آپ نے غدار ڈیکلئر کرنے کی کوشش کی غدار ڈیکلئر کرنے کی بجائے وہ بڑی چھوٹی سی موومنٹ ہے ابھی وہ اپنے ان فینسی سٹیج میں ان کا لیڈر چوبیس سال کی عمر کا ہے اسے قابو کر لیں ابھی وہ قابو ہو جائے گا کل وہ ایک جسے کہتے ہیں پاکستان کے لیے مسئبت بن جائے گا اور پھر کل کیا ہوگا کہ اس جیسے لوگوں کو انڈینز خرید لیں گے امریکنز خرید لیں گے جنہیں آج غدار کا ہم لقب دے رہے ہیں کل وہ واقعی غدار ہو جائیں گے اسی طرح نواز شریف ایک بڑا قدابر سیاستدان ہے آپ اس کو بھی غدار کہیں گے تو کل وہ جب راز کھولنے شروع کرے گا آپ جیل میں ڈال دیں گے آپ مار ڈالیں گے جب لوگ زد پہ آ جاتے ہیں تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں زد کی وجہ سے ملک کا نقصان کیا جائے انفرادی زد سے ملک کا نقصان کرنا جو ہے میں نہیں سمجھتا وہ ایک جائز بات ہے وہ کہیں پہ بھی جسٹیفائیڈ ہے آئی ایس پی آر کا رسپانس وہ ٹویٹ دکھائی ہے جناب باجبہ صاحب کی جو ٹویٹ ہے ملک صاحب یہ ٹویٹ اس وقت ہم اپنے سکرین پر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ اوفیشل رسپانس آیا ہے میاں صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو لے کر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کل جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے دیکھیں ظاہری بات ہے کہ آرمی چاہے گی کہ میاں صاحب اپنے اس بیان کی وضاحت کریں میاں صاحب اس بیان کی وضاحت میں اور ہو سکتا ہے ہر دھرمی کا مظاہرہ کریں اللہ کرے کہ وہ اس بیان کو واپس لے لیں اور کہیں کہ میں نے اس انداز سے نہیں کہا میں نے اس انداز سے کہا ہے ہم نے تو ان کی جگہ پر بیٹھ کے دیفنڈ کر دی ہے کہ پاکستان نے میاں صاحب نے بیان اس طرح نہیں دیا اور انڈین میڈیا نے ٹویسٹ کیا یہی ہمارا بیس ڈیفنس بنتا ہے پاکستان کے لیے لیکن اگر وہ میاں صاحب اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا نقصان جو ہے وہ تو پھر کئی بھاگ نہیں جا وہ تو دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو جس قسم کی جنگوں میں امریکہ نے انگیج رکھا وہ جنگیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو لڑنی چاہیے تھی اور میرا خیال آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ احساس کر رہا ہے کہ ان جنگوں کو لڑکے پاکستان نے اپنا نقصان کیا ہم نے کتنے عرب ڈالر کا نقصان کیا کتنی انسانی جانوں کی قربانی تھی کتنا اپنا ٹائم ضائع کیا جو ہم ترقی نہیں کر سکے خطے کے تمام ممالک ترقی کر گئے آپ کو بتا ہے افغانستان کا روپیا جو تھا افغانی جس کو بولتے ہیں پانچ ہزار افغانی ایک روپے میں آ جاتے تھے آج تین روپے کا ایک افغانی ہے تقریباً آگے پیچھے کچھ تھوڑا بہت میں اگزیکٹ پرائس مجھے آج کی نہیں پتا لیکن یہ کیا ہے ان کی قیمت ہم سے پندرہ ہزار گناہ اوپر چلی گئی اکانومی کی انڈیا دیکھیں اس کے فورن ریزروز چارسو ارب ڈالر سے کراس کر گئے اب چائنہ کو دیکھیں جو ایک خطے غربت سے نیچے رہنے والا ملک تھا اسے ستر اسی کرون لوگوں کو خطے غربت سے باہر نکال لیا اور ہم ہم ان جنگوں کی وجہ سے جو ہم نے غیروں کے لیے لڑی تھی ہم ابھی تک قسم پرسی کا شکار ہے میرا خیال ہے کہ وقت آگیا کہ ہم سنبھلیں سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں اور ایک دوسرے سے دیکھیں جب میاں صاحب پہ الزامات لگ رہے تھے نا کرپشن کے تو ہم بار بار کہتے تھے کہ یہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے یہ معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ پالسی کی انڈسٹینڈنگ کا ہے اب وہ کھل کے میاں صاحب میدان میں آگئے اب وہ بولنا شروع ہو گئے ابھی تو انہوں نے ہلکا سا بولا ہے تو ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وزید نہ بولیں لیکن اگر وہ بولتے چلے جائیں گے تو جیسے عمران بولتے ہیں ہم ان کا کیا بگاڑ سکیں سمجھائی سکتے تھے نا عمران کو بڑا سمجھایا کہ سیاست کو ذاتی جنگ نہ بناو سیاست کو سیاسی جنگ بناؤ عوام کے ایشیوز پر رکھو وہ ذاتیات پر رہے اب میاں صاحب نے اپنی ذات کا ڈیفنس شروع کر دی ہے اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ڈیفنس موڈ میں آگے بڑھیں گے میاں صاحب یہاں پر روک جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ اس بیان کو جس طرح میں نے بیان دیا کہ یہ انہوں نے اس انداز سے نہیں کہا ہوگا یہ انہوں نے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہوگی تو انہیں بھی کہنا چاہیے یہی پی ایمل این کا افیشل جو رسپونس سامنے آیا ہے ان کے سپوکس پرسن کا وہ آپ کے ساتھ بھی اور بیوش کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے بات کیا ہے وہ بھی یہی اس سٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ پی ایمل این وڈ لائک تو سیٹ دا ریکارڈ سٹریٹ آن دا انٹرویو آف پی ایمل این قائد کرد جیسٹری بائی ڈان آن دا اوٹ سٹیٹمنٹ آف دا قائد has been grossly misinterpreted by the indian media unfortunately a section of pakistani electronic and social media has intentionally or unintentionally not only validated یعنی کہ وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ misinterpret ہوا اور آگے چل کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ after all it was prime minister Nawaz شریف who resisting all pressures took the most important and most difficult decision on national security in pakistan's history by making the country and nuclear power in may 1998 تو وہ جوں کا کارنام ہے اس کا بذکر کرنے ہیں اور آگے جو اس انٹرویو کے اندر شباز شریف صاحب کے حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی سیاک و سباک سے ہٹ کر پیش گئی گئی میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو بھی یہی سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جن تنظیموں کو ہم نے بین کیا ہے ان کے خلاف کیسز کو ہم ختم کریں تاکہ جو انٹرنیشنل پریشر آپ کو بتایا ہے چائنا کا بھی پریشر ہے ہم پہ انہوں نے ولادمیر پورٹن کا ذکر کیا ہے اس کا بھی پریشر ہے ہم پہ کہ ہم یہ جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کو ہم یہاں سے ختم کریں تو میاں صاحب کو چاہیے کہ اپنے بیان کو